ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ تو آج ہم لوگ بلڈ کرنے جا رہے ہیں اپنا آئرن فارم کیونکہ ہم نے ساری چیزیں کولیٹ کرنی ہیں جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں آئرن فارم کو بلڈ کرنے کے لئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی بلڈ سٹارٹ کرتے ہیں آلائیٹ گئیز تو چلتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے یہ لوکیشن ہم نے چوز کیا ہے آئرن فارم کو بیلڈ کرنے کے لئے کیونکہ یہ لوکیشن مجھے کافی اچھی لگی ہے تو فائیو بائی فائیو کا ایریا ہم لوگ یہاں سے بناتے ہیں لیٹس میک اپ فائیو بائی فائیو ایریا کیونکہ یہ زیادہ سوٹیبل ہے اس فارم کو بیلڈ اپ کرنے کے لئے اگر آپ کو اگر میری یہ ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو پلیز یاد چینل کو لائک کرو شیئر کرو تو سبسکرائب کرو کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز اور بیلڈز وغیرہ لاتے رہوں گا تو آپ سے فارمز وغیرہ کی بیلڈز وغیرہ شروع ہو گئی ہیں یہ وپس ہو کہ یہ آپ کو ویڈیوز پسند آئیں گی تو اگر پسند آتی ہیں تو پلیز ڈو سپورٹ اور لائک ٹو میچ چینل تو فائیو ٹو فائیو کا ایریا ہم لوگ یہاں سے بنا لیتے ہیں اچھے سے اچھے سے بیلڈ کریں گے اور اس کو تو نیچے بھی لے کے جائیں گے تھوڑا فاسک آرڈر کی ہے یہاں سے ہم لوگ ایٹ پوائنٹس نیچے چلتے ہیں ایٹ بلوکس سوری نیچے چلتے ہیں اور پھر اس ایریا کو خالی کرنا ہے کھڑا ٹائپ بنانا ہے یہاں پہ تو یہاں سے ہم لوگ بلوکس وغیرہ توڑ دیتا ہوں یہاں سے بھی فائی بلوکس سٹریٹ ہم لوگوں نے ایریا کر دینا ہے تو یہ میں سارا جو فارم ہے سروائیول بیلڈ بنا رہا ہوں یار اور ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوگی وہ کریٹیو موڈ میں بنانا تو بہت آسان ہے لیکن اصل پتہ لگتا ہے سروائیول موڈ میں اصل پتہ لگتا ہے سروائیول موڈ میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم کنسیومنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو بلڈ اپ کرنے کے لئے تو یہ ایریا میں سٹریٹ بنا لیتا ہوں سارا کو سیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ابھی سٹارٹ کیا ہے ایرن فارم بنانا دیکھتے ہیں اگر اس ویڈیو میں بن دیا تو صحیح ہے ورنہ نیکس ویڈیو میں تو اس کو کپلیٹ کر کے ہی ہم لوگ چھوڑیں گے تو یہاں سے یہ سارا ایریا بنا دی ہے یہ ایرن پیک ایکس میں نے اٹھایا ہے اس کو بھی توڑ لیتا ہوں ایریا کو توڑ لیتا ہوں یہاں سے یہ بلوکس توڑتا ہوں اور سارا یہ بلوکس کو سٹریٹ کرتا جاتا ہوں ہم لوگ یہ سارا ایریا ہم لوگ سٹریٹ کرنے والے ہیں تو اس ایریا میں ہم لوگ اپنے چیزیں وگر آپ اٹھ کریں گے آئرن فارم کے لئے آپ 5x5 کا ایریا آپ لینا ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ 8 پوائنٹس نیچے جا سکتے ہو اور یہ اس طرح کا ہول آپ لوگوں نے بنا لینا ہے مٹی کے اندر تو سارا ایریا ہم لوگ بنا لیے ہیں اور جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ میں نے آلیڈی بنا لیتی تو اس کو اٹھاتے ہیں تو میں سمودھ سٹونز نہیں لیا تو سمودھ سٹونز اور بیٹس وغیرہ اٹھا لاتا ہوں جو کہ اوپر پڑیں ٹونٹی بیٹس ریکوائیڈ ہیں اس کے لئے تو میں یہاں سے اوپر چلتا ہوں اوپر چلنے کے لئے میں یہ Water Bucket use کروں گا اس کی مدد سے ہم لوگ اس کی مدد سے ہم لوگ اوپر جائیں گے تو اوپر چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتا ہوں Water Bucket دیکھتا ہوں کیا کیسا ہمار مینے لانا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ لائیں گے سٹونز وغیرہ بنائیں گے اور کچھ بیٹس وغیرہ لائیں گے کچھ نہیں بلکہ ٹونٹی کے ٹونٹی بیٹس میں یہاں پہ لاؤں گا کیونکہ اتنے بیٹس ریکوائڈے میں بار بار آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے تو چلتا ہوں اور بیٹس وغیرہ اٹھاتے ہیں اور کچھ سٹونز وغیرہ میں بناتا ہوں سمود سٹونز کے اوپر بیٹس رکھنے ہوتے ہیں دیکھتا ہوں رات ہو رہی ہے بار چواری ہوتے ہیں کہ رات ہوتی ہے سمود سٹونز اٹھا لائیا میں چلتا ہوں بیٹسے میں بنایا ہوں چل کے وہاں سے بیٹس اٹھاتا ہوں اور چلیں گے یہاں سے رائٹ یہاں سے نیچے چلتا ہوں میں یہاں پہ یہاں پہ نیچے چلتا ہوں یہاں سے نیچے چلتا ہوں ہم لوگ کچھ چیزیں جو اٹھانی دیا وہ اٹھا لیا ہے کام کی چیزیں اور یہ نیچے گر گیا بھائی گلتی سے تو یہاں پہ میں سارے سمودھ سٹون لگاتا جاؤں گا سمودھ سٹون لگاتا جائیں گے ایریا میں اور سینٹر والی لین چھوڑ دینے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ایک بیڈ اپنا پلیس کریں گے اچھے سے تو یہ سارے سٹونز وغیرہ میں نے لگا دی ہیں سمودھ سٹونز let's make that سٹون تو ان کو میں یہاں سے لگا دیتا ہوں تو یہاں سے بھی لگ گئے چکے ہیں جو کہ اچھے لگ رہے ہیں رافی تو یہاں سے میں نے یہ سٹونز وغیرہ لگایا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بیڈ چاہیے بیڈ بھی ہم لوگوں نے سینٹر پہ لگایا ہے جو کہ یہاں سے ہم لوگوں نے سینٹر پہ بیڈز وغیرہ لگانے ہے تو میں یہ لگا دیتا ہوں تو سارے بیڈز اس طرح سے ہم لوگوں نے پلیس کرنے جائیں گے جب اوپر سے ہم لوگ بیڈ لگا لیں گے تو نیچے والے جو بلوکس ہیں ان کو توڑ دینا ہے کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اوپر اور نیچے دونوں جب ان سے بیڈ لگانے بیڈ میں کو میں نے توڑ دی ہیں یہ بلوکس بھی توڑ دیتا ہوں اوہو گلتی ہو گئی بھائی سے بیڈ ٹوٹ گیا ہے اس کے نیچے والے بلوکس بھی میں نے توڑنے ہیں اچھے سے تو یہ توڑ دیتا ہوں لیٹس بریک دیٹ بلوکس اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اب چھوٹ جا بھائی تو یہ سارے سٹریٹ لائن اوپر لگائی تھی نیچے جو بلوکس ہم نے بلوک پٹ کیے تھے ان کو میں نے توڑ دیا تو اب اس طرح سے آرام آرام سے اور بیڈز وغیرہ لگاتے جا رہا ہوں میں یہاں سے لیٹس سی یہ بیڈ میں نے لگا دیا ہے اور یہاں سے بھی اس ایریا کو بھی لگاتے جاتے ہیں بیڈ جو کہ اچھے لگیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں لگا دیا سارے بیڈ ہم میں یوز کر لیتا ہوں اور ان کو ایک دوسرے کے نیچے لگا دیتے ہیں یہ کہ پھر یہ نا ہم لوگ یہ ویلیجرز کے لیے بیٹھ ہوتے ہیں ویلیجرز پھر ان پر ٹونٹی ویلیجرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو ٹونٹی بیٹس ٹونٹی فلیچنگ ٹیبرز اور ٹونٹی ویلیجرز والا جو میں نے فارم بنیا ہے وہ لگا ہے تو اس لیے مجھے سارے بیٹس میں ایک دوسرے کی ترقیب وائز نیچے لگانے جا رہے ہیں تو بھائی زیادہ یہ فالو کر کے اپنا آئرن فارم بھی بنا سکتے ہو اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کرنا اس سے سپورٹ ملتی ہے میرے کو تو یہاں سے سنٹر اس کی میں ہم لوگ یہ سٹونز لگا دیتے ہیں اس کے سنٹر میں سٹونز لگا لیں گے اس طرح کا ہم لوگوں نے بلوک بنانا ہے اس کو لگا لیتے ہیں سنٹر میں ڈو بلوک اوپر کرنا ہے اس کو بھی ہم بعد میں فل کر دیں گے اس کے ذریعے تو یہاں سے یہ بلوک لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر سے مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو فل کر دینا چاہیے اس کو یہاں سے اوپر فل کر دیں گے لیکن میرے پاس سموز سٹون بہت کم ہے اوپر جاؤں گا تو اور مجھے کو سموز سٹون بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ابھی میرے پاس بہت کم ہے سموز سٹون میں اور سٹون اس لیے لگا رہا کیونکہ کچھ کڑبر نہ ہو جائے اور کوئی غلطی ایسی ہو کہ ہمارا فارم ورک ہی نہ کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یار یہ فارم بنانا پھر سے بندے کو بنانا پڑ جاتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ ہم پہ غلطی کی ہے انسان ہے اوپر چلا جا اوپر چلا جا رہا ہم سے تو اوپر آ چکے ہیں ہم لو اور سموز سٹون بنائیں گے گائز بہت بوجھ بیلڈ کر لیا ہے ہم لوگوں نے تو آرام سموز سٹون بنائیں گے اور ویڈجز وغیرہ کو یہاں پر پوٹ آن کریں گے تو گائز میں یہ دو ویڈیوز میں بناؤں گا تو یہ پہلا پارٹ ہے تو 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 یہاں کیا کر رہا ہے اس کو مکار دیتے ہیں اوپر کتنے کھائے گا یہ لے اور اس کی سوار بھی مل گئی بلکل نہیں ہوا میری انوینٹری اس لئے خالی ہے کیوں گائز میں نے ساری انوینٹری خالی کی دیا اور بیٹس وغیرہ لے گیا تھا ابھی میرے پاس دیکھو کچھ نہیں ہے سارا سمان میں نے چیس وغیرہ میں پھوٹ آن کر دیا ہے ابھی سموز سٹونز بناتا ہوں سموز سٹون بن رہے ہیں تو گائز آئی ہوپس ہو کہ فلیچنگ ٹیبلز بھی میں میرے پاس موجود ہیں ساری انوینٹری میرے پاس خالی ہو چکی ہے اور کچھ چیزیں اٹھا لیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کو اپنا کمپلیٹ بیلڈ کر لیں گے انشاءاللہ اچھے سے جو ہے نا وہ بیلڈ کر لیں گے اپنا اس فارم کو کچھ سٹونز چاہیے تھے سموز سٹونز بنا لے کے لئے تب وہ میں اٹھا لیں دیکھ سکتے ہو ٹونٹی فلیچنگ ٹیبلز بھی میرے پاس موجود ہیں سب کچھ ہے پڑا ہم لوگوں نے افشلنٹ وغیرہ کو لائٹ کیا تھا اس فارم کو بیلڈ کرنے کے لئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یار پلیز جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ ہوپس آپ کو پسند آئے گی تو یہ نارمل سٹونز بنانے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر برن کرتے ہیں اور پھر اچھے سموز سٹون بناتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند دائی ہے تو پلیز سپورٹ کرو چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر بائے بائے حافظ اپنا خیال لگنا